اختا ہے اور بطن کے دفاع کی خاطر مقتل کی جانے پڑتا ہے اور آخر کاس سرزمینِ بطن اس کے مقدس دہو کے عزت معاق پتروں سے سراب ہو جاتی ہے اور اب کے بعد تاریخ کے درکشم زہرے پر اس کے تعارض میں شہید لکھا جائے گا اور اب اگر کسی ذہن کی تحلیس پہ یہ خیال قدم رکھ دے کہ یہ شہید بھی تمام انسانوں کی طرح موت سے ہم کنات ہو گیا تو اس بھی کوئی حقیقت نہ ہوگی اس لیے کہ شہدہ کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں کرتی اس لیے کہ تاریخ کبھی بدرو ہنین کے جانبازوں کو نہیں بھولا سکتی کیا زمانہ پراموش کر سکتا ہے شہدہ ایک قربادا کی قربانیاں کو کہ جب ایک شخص کسیلی میں حق کو باطن کی بندہ آزمائی ہو تو وہ حق کا بندہ سلاسک بھی تھا حق کے مکنہ اچھادر بھی تھا حق کے لاشے کو تفتے ریمزاروں پر پاہال ٹھیکی آئی داتا رہا حق کی گردن کو تن سے زدہ کر کے نوکے نیدہ پر پولند بھی کیا داتا رہا لیکن حق کا سر کٹ تو بیا مگر فاطل کے سامنے چھکا نہیں اور زمانے پھر کو تلیے بھی جو موت کو بھی موت دے لے اسے شہید کہتے ہیں کہ فنا فلہ کی تہمی وقا کا راز مزمر ہے جسے مرنان نہیں آتا اسے جینا عقاب دانش میں نے اللہ کی قرآن سے سوال کیا بتاؤ مجھے شہید کے درجات کیا ہیں تو آواز آئی بلکہ کہ کشتگانے راہ خدا کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں عالی وقا شہید زندہ ہے اور نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہے بلکہ اپنی قوم و ملت کو بھی حیات لوکہ مجدہ سناتا ہے شہید کا وجود اس شمع کی ماند ہے کہ تو خب تو جل پشتی ہے مگر شبے تاریخ کو منبر کر دیتی ہے شہید نام ہے اسم و سوا کا شہید نام ہے ست و بکر کا یہ جو تازگی ہے پزاؤں میں یہ جو روشنی کا حصار ہے ہے یہی کہیں اسی خواب میں وہ جو قوم کی حیات تھا میرے وطن کے جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں اے جوانوں اٹھو اب تمہیں قسم ہے ان مقدس شہدہ کی ان کے مقدس لہو کی جوانوں تمہیں قسم ہے ذربعز میں جامع شہادت مرش کرنے والے جوانوں کی تمہیں قسم ہے اس مقتل کی جس کی دیواروں پر مامتا آج بھی اپنے لالکل لہو تلاشت رہی ہے آو آج اہد کریں شہدہ کے اس مقدس لہو سے کہ اے شہدہ بطن ہم تمہاری قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے جائیں گے راستہ کٹھن سہی منزل دور سہی مگر آزم جوان ہے راہ کی رکاوٹیں ہمیں اپنے مقصد سے دور نہیں رکھ سکتی آو ایک کافلہ لیے ایک خدف لیے ایک آنگھو لیے آگے بڑھیں اور جب اپنا کافلہ اسمو جہی سے نکلے گا جہاں سے جاہیں گے راستہ کٹھن سے نکلے گا اے وزن سے مقصد مجھے ایڈیاں رگڑھیں گے مجھے یقین ہے کہ تشمہ جہی سے نکلے گا مجھے ایڈیاں